بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ چکن ہانڈی اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیئے بون لیس چکن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کی کونٹیٹی ہے تقریباً یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے اور تین پاؤں سے تھوڑا سا کام ہوگا اس کے بعد میں نے لیا ہے پیاز یہ پیاز لیا ہے میں نے ایک سے جیڑھ میڈیم سائز اس کو بھی رفلی کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس میں جو چاہیئے وہ ہے دہی میں نے اس میں فریش یوگرٹ لیا ہے جو گھر میں جمعایا تھا اس کے بعد اس میں لیا ہے ڈیر سے دو ٹیبل سپون لیسن اے ندرک کا پیسٹ یہ بھی فریش ہے اس کے بعد ہم مسالوں کی طرف آجاتے ہیں مسالوں میں ہم نے لیا ہے یہ زیرہ ایک سے ڈیر چمچ اس کے بعد کالی مرچے ہیں تھوڑی سی یہ تقریباً دس سے بارہ کالی مرچے ہیں اس کے بعد یہ ایک سے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کرشٹ ریڈ چیلیز لی ہیں کٹی بھی مرچے ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لیا اگر آپ لوگ کم کھاتے ہیں تو کم لے لیں میں کیونکہ تھوڑا سا تیز کھاتی ہوں اور ہماری فیملی میں تو میں نے اس لیے تھوڑا سا زیادہ لیا آپ میں نے خوش بھی مرچے ہیں آپ کی مرزی پہ چاہیت کرتے ہیں کٹ کر لیا ہے نہ بھی کٹ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں مسئلہ کیونکہ ہم نے تو اس کو گرائنڈ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ٹوٹلی آپشنل ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں وائٹ ہانڈی میں میں لیکن ڈالتی ہوں اس کے بعد میں نے ایک پیک لیا ہے ملک پیک کا ملک پیک کریم کا ٹھیک ہے اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کے بعد ایک کڑھائی میں ہم نے پیاز لیے سب سے پہلے پیاز ڈالیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اس کے بعد ہم زیرہ ڈالیں گے اور زیرے کے ساتھ ہی ہم لانگ اور کالی مرچے بھی ڈال دیں گے اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے پلکل ایک سکنڈ پس اب ہم اس پہ کاجو اور بادام ڈال دیں گے اور اسے اتنا فرائے کریں گے کہ یہ سوتے ہو جائے اور پیاز تھوڑی سی نرم ہو جائے اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اب اس ٹیج پہ ہم ہری مرچے شامل کر دیں گے جو ہم نے ہری مرچے کٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں اور اسے تقریباً تین سے چار منٹ فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے میں اسے فرائے کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ تقریباً تین سے چار منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اور یہ اس طرح پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اور ہری مرچوں نے بھی ہلک ہلک سا کلر چینج کر لیا ہے بس اس کے بعد ہم اسے اس کا آئل سٹرین کر لیں گے اور اسے بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے میں اس کو نکالتی ہوں اور اس کا پیسٹ بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ پھراتی ہوں ہمارا جوسر بلینڈر میں میں نے بلینڈ کرنے کے لیے دیا جب تک وہ بلینڈ ہو کر آتا ہے ہم اپنی چکن کو فرائے کر لیتے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے چکن چکن کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے لگے نا ہم نے اس میں اور کوئی ایکسس آئل کو ہی نہیں ڈالا ہے یہ میں نے چکن کو آئل کے ساتھ مکس کر لیا ہلک ہلک کسا کلر چینج ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہم نمک شامل کر دیں گے ہم نے صرف اس میں نمک ڈالا ہے بھی اور کیونکہ میرے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ بنا ہوا تھا تو میں لہسن ادرک کا پیسٹ چکن میں ہی ڈال کے اس کے ساتھ ہی فرائے کروں گے لیکن اگر آپ کے پاس جب بھی آپ کبھی ہانڈی بنانے کی تیاری کریں تو اس کے ساتھ لازمی کوشش کریں کہ سابت لہسن اور ادرک جو ہے وہ پیاس کے ساتھ ہی ہلکا ہلکا فرائے کر کے ایک ساتھ بلینڈ کریں میں لہسن ادرک کا پیسٹ اسٹیج پر شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ چکن کو بھونوں گی میک شور کہ آپ کی پیالیاں آپ کی ہر چیز جو ہے اچھے سے صاف اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور میں اس کو پھرائے کر رہی ہوں اتنا کہ اس کا جو پانی ہے لہسن ادرک کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائ ہو جائے اور اسی میں ہمارا چکن پک بھی جائے اب میں اس سٹیج پر ریڈ چلی پاورڈر شامل کر دوں گے جو بس یہ ہی بچا تھا باقی سارے مسالے ہمارے شامل ہو گئے لاسٹ میں ہم کریم اور دہی شامل کریں گے پوٹھ جب ہمارے شامل کریم ملکی پیپرز ریڈ چلی پاؤڈر بھی آپ کا اپس کسٹل ہے کچھ لوگ اس میں بلیک چلی پر ڈالتے ہیں بلیک پپرز جو ہے اس کو کرش کر کے اور وہ ڈالتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جب میں نے آج اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈالیا ہے ڈالیا ہے جب یہ پاؤڈر نہیں ہے پاورڈر سے بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے ٹھیک ہے اس کا آئل الگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ آئل الگ ہو گیا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اس میں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور یہ بہت اچھے سے بھون گیا اب اس ٹیج پہ میں اس میں ہاف گلاس پانی ڈالی کے اسے تھوڑا سا اور مزید گلاؤں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اس کے اندر سے کوئی کچھاپن ہمیں فیل نہ ہو چلے اس کو میں ڈھک کے پکا لیتی ہوں اچھے سے جب تک یہ گل جاتا ہے ہم اسے ڈھک کے دم دیتے ہیں اور جب تک ہم باقی کے مسالہ پیس کے لے کر آتے ہیں اب جو میں نے پانی اس میں ڈالا تھا وہ تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں رکھے ہوئے اور گوشت بھی اچھے سے گل گیا ہے اور پانی بھی خوش ہو گیا ہے اب اس ٹیج پہ میں شامل کروں گی وہ سارا مسالہ جو ہم نے پیسنے کے لیے دیا تھا جو ہم نے فرائے کیا تھا اور پیسا تھا اور اسی میں میں نے ٹیمارٹر بھی شامل کر لیا ہے مباشر خوش مباشر خوش مباشر خوش اسے اچھی طریقے سے پکا لیں گے تاکہ مسالہ کوئی کچھا نہ رہے ویسے تو ساری چیزیں فرائیڈ ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اب پیسا ہے اس کو بلکل گرائنڈ کر لیا ہے تو اسے اچھی طرح سے پکا کے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہماری چکن میں بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ جو لیکوڈ ہے یہ جو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی پک جائے گا اور جب یہ پک جائے گا تو یہ جو پر سے اس کے جھاگا آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے سارے پھر ہم جب بھونتے وقت اس میں دہی اور کریم شامل کریں گے پھر دم دیں گے میں ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد جب تک اس کا پانی خوش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل آل موسٹ جو ہے وہ یہ بھون گیا ہے اس میں میں اب دہی شامل کروں گے میں نے اس کا بٹن چینج کیا ہے کڑھائی سے اس کو نون سٹک میں شفٹ کیا ہے کیونکہ اس ٹیج پہ میں نے تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے دہی شامل کیا اور میں اب بھون رہی ہوں اب جب یہ بھون جائے گا بھون گیا ہے تو میں اس میں کریم شامل کر کے اور اس کا چولہ بند کر دوں گے آپ شکل دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا یہ اس میں ٹیمارٹر کی وجہ سے رنگ آ گیا ہے اور کچھ ہماری کڑھائی میں جو ہے وہ کڑھائی میں کڑھائی میں کلر آ گیا تھا اس لیے بھی اس میں کلر آ گیا ہے یہ میں نے اس میں ایک پیک جو ہے وہ کریم کا شامل کر دیا ہے اور یہ اس کا ٹیکچر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس کو تھوڑا سا ہم دم پہ رکھیں گے اور بس یہ رڈی ہے چاہیں تو کسوری میتی ڈال دیں ادھر وائز نہیں اور یہ ہمارا فائنل لوک ہے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اس کو اگر آپ چاہیں تو اس پہ ہرہ دھنیا ڈال کے گارنش کر لیں ادھر وائز ایسے بھی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاؤں گی اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کی گروت کے لیے ہلپ کریں ہماری اللہ حافظ فائق خوش